کہ سابق آئی جی امجد جاوید سلیمی کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے با اختیار امجد جاوید سلیمی کو اختیارات کا درست استعمال نہ کرنے پر رہدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ حکومتی ذرائع کے مطابق سابق آئی جی پنجاب وزیراعظم کی توقعات پر پورا نہیں اترے آریف نواز کو پلیس افسران کی تائناتی کا گرین سگنل بھی مل گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مجاہد شیخ سے مجاہد بتائے گا کہ اصل وجہ یہی ہے یا پھر یہ بھی خبر گردش کر رہی تھی کہ وزیراعظم پنجاب کے جو احکامات تھے ان پر عمل درامت کی بجائے کسی اور پالیسی پر عمل کیا جا رہا تھا اس لیے بھی ہٹایا گیا ہوگا تبدیلی سرکار نے آٹھ ماہ کے دوران تین آئی جی پنجاب جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں اس سے پہلے محمد تاہر تھے انہیں بھی تبدیل کیا گیا پھر عمجہ جوے سلیمی تھے جب انہیں لائے گیا تو پولیس ری فارمز کے حوالے سے جو تحفظات تھے مجودہ حکومت کے اور خصوصی طور پر وزیراعظم عمران خان کا جو وین تھا جو منشور تھا اس پر عمل درامت کروانا تھا کہ پنجاب پولیس اس طرح کا کام کرے کہ عوام دوست جو ہے وہ پولیس ثابت ہو لیکن آئی جی پنجاب نے ان کو ایک تجویز دی کہ انہیں مکمل اختیار دیا جائے اور مکمل اختیار کے ساتھ جو سابق پولیس افسران ہیں ان سے پولیس ری فارمز کا کام کروانے کی بجائے جو موجودہ آئی جی ہے اسے ہی تمام معاملات درست کروائے جائیں تو وزیراعظم کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اس پر عمل درامت کیا گیا اور انہیں مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ جو افسران ان کے منشور کے مطابق کام کر سکتے ہیں انہیں وہ تائنات کروا سکتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد حکومت کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ جو ڈی پیوز آر پیوز اور دیگر افسران لگائے گئے ہیں وہ نہ صرف پولیس ری فارمز پر عمل درامت کر رہے ہیں بلکہ جو موجودہ کرائم کی صورتحال ہے اسے بھی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آئے جس جو حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہے تھے تو اس کے بعد انہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب جو کیپٹن عارف نواز آئی جی پنجاب تائنات ہوئے ہیں انہیں بھی مکمل اختیارات دے کر آئی جی پنجاب کے طور پر تائنات کیا گیا ہے اور انہیں یہ بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی صبح بھر میں پولیس ری فارمز اور پولیس کی بہتری کے لیے جس سے عوام خوشو اور موجودہ حکومت کا جو منشور ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے جن افسران کو لگانا چاہتے ہیں تائنات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکے تو اس وجہ سے سابق آئی جی جو عمجہ جویس سلیمی تھے انہیں فوری طور پر تبدیل کیا گیا اس سے پہلے جب سانیہ سائیوال ہوا تھا تب بھی انہیں تبدیل کرنے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے اکامات دے دیے گئے تھے لیکن ایک اہم شخصیت کی وجہ سے ان کا تبادلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا لیکن اب عوامی مسائل کو اور عوامی سولتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس کا فیصلہ کیا اور عمجہ جویس سلیمی کو تبدیل کرنے کے بعد کیپٹن عارف نواز کو لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے لاہور میں بھی آئندہ کچھ دنوں میں بڑے تبادلے جو ہیں ہونے کا امکان ہے اور دیگر اضلاع میں بھی جو تبدیلیاں وہ بھی ممکن ہیں جی